اچھا آپ کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ آپ نے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے گزشتہ دور حکومت میں کہا کہ بہت کرپشن ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ عرب پتی سے کھرب پتی بن گئے ہیں آپ نے یہ کہا کہ سابق سی ایم محمود خان جو ہیں وہ ایک مائن سے پچیس لاکھ روپے روزانہ کماتا ہے علی امین گرنپور نے بھی کہا کہ پچھلے دور حکومت میں نو وزراء جو ہیں وہ کرپشن کر رہے تھے یہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور خان صاحب خاموش تھے آپ تو کہتے تھے وہ پی ٹی آئی صاف چلی شفاف چلی یہ کیا ہو رہا تھا گزارش یہ ہے میں نے ایک سوال ہوا تھا سپیس میں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز جو تھے وہ خان کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے کچھ کے ویڈیوز تھی جو پی ٹی آئی کے دور میں ہی بنائی گئی تھی نمبر ون اور وہ ویڈیوز کبھی ہمیں پتا ہے کن کن کی بنی تھی کن کو دکھائی گئی اور کس طریقے سے وہ ڈے گئے لیکن چند لوگ ایسے تھے محمود خان کیانی علی زیدی عمران اسماعیل اور کوئی دو درجن آور ایسے تھے جن کو فائلیں دکھائی گئی محمود خان جو تھا وہ ایک کونسلر تھا وزیرالہ بنے سے پہلے درمیان میں کوئی سفر نہیں ہے اور کونسلر سے وہ ڈیریک وزیرالہ بن گیا اور اس کے بعد جناب علی درگئی ایک جگہ ہے چیلنج پہ کہہ رہا ہوں نا وہ سن رہا ہوگا وہاں ایک مان حضرت نے لی ہے ایک مان حضرت نے لی ہے اور آج بھی جائیں کسی سے پوچھ لیں پچیس لاکھ روپے جائیں خان صاحب کے ہوتے ہوئے سب کچھ کیسا ہو رہا تھا بات پہ یہ ہے خان صاحب سے سوال ہوگا نا نہیں میں الفن کہتا ہوں الفن کہتا ہوں کہ خان کے نوٹس میں یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھا یہ باتیں جیل میں ہی ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی ہے خان صاحب کے ساتھ جیل میں یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی اور ان کے نوٹس میں لائے اور بتاتے تھے یہ جب معمود خان نے جائن کیا تو اس سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا ان کے خلاف اور ٹویٹ جب میں نے کیا میں نے کہا کہ یہ ہمارا ساتھ چوڑنے جا رہے ہیں ابھی اس نے چوڑا نہیں تھا فارملی تو خان صاحب کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا اس وقت لوگر افتار نہیں ہوتے انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے ٹویٹ کیا میں نے کہا جی میں نے کیا ہے یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہ معارکات ہے کہ ان کو بلک میل کر رہے ہیں تو اس کے بعد محمود خان نے مجھ شرپتہ کیا اور محمود خان کو میں نے کہا کہ جی this is a perception about you آپ پرس خٹک کے ساتھ جا رہے ہیں اس نے کہا پرشتون کی ایک زبان ہوتی ہے میری ایک زبان ہے اور وہ ایک زبان والا اگلی دن پر اس خٹک کے ساتھ آجائے سے یہ بتائیں خان صاحب کے ساتھ آپ نے جیلوں میں اماملات کو جا جا کے ڈسکس کرتے رہا ہے عمران خان کے باہر آنے کی کب تک آ جائیں گے یہ جو cases ہیں یہ کر لگی ہوئے یہ اتنے چھے arguments بیٹھ کے آپ لوگ talk shows میں دیتے ہیں رالتوں میں کیوں نہیں دیتے آپ آئے نا سنیں ہم سنجھے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ ریلیف ابھی تک نہیں ملا وہ تو آپ کا لیڈر جیل بغت رہے اور باقی جو ہیں پارٹی میں آنے والے وہ بڑے بڑے لیڈر بن گئے ہیں آپ آئے ہمیں سنیں اور آپ عدالت کو بھی دیکھیں یہ ہمارے وہاں پہ ریپورٹرز بھی ہوتے ہیں ہمارے جو کیمرے ہیں ہماری آنکھیں ہیں جب آپ باہر نکل کے بات کرتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں بات یہ کوئی ریزرٹ تو سامنے آئے خان صاحب کو ریلیف تو ملے نا وہ تو جیل نہیں ہے